بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ انفینکس یا ٹیکنو کی ڈیوائس یوز کرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز دیکھئے ہوگی کہ ایپ آپ کو انسٹال کر کے بھیجی جاتی ہے جس کا نام ہے پام سٹور پام سٹور ایک ایسی ایپ ہے جو کہ آپ کے موبائل میں پری انسٹال ہوتی ہے آپ اس کو نارول طریقے سے ان انسٹال نہیں کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایپ آپ کے موبائل کے لیے ڈینجرس ہے اور اگر آپ نے اس کو ان انسٹال نہ کیا ایک تو یہ آپ کا ڈیٹا یوز کرتی ہے آپ کے سارے پرمیشن اس کو چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسی چیزیں کرتی ہے جو کہ آپ کے موبائل کے لیے ہامفل ہو سکتی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس ایپ سے چھٹکارہ کس طریقے سے پاس سکتے ہیں اور اس کو ان انسٹال کس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہامفل کیوں ہے آپ کوئی نیا موبائل لیتے ہیں تو اس کے اندر پلے سٹور میں ایک فیچر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گوگل پلے پروٹیکٹ ہو وہ ایسی ایپس کو سکین کرتا ہے جو کہ آپ کے موبائل کے لیے ہامفل ہوتی ہیں تو ان کو ان انسٹال کرنے کا آپ کو کہتے ہیں تو زیادہ یوز نہ کریں تو سب سے پہلے میں نے اب جو ہے وہ پام سٹور کو ان انسٹال کیا ہوئے میں اس کو ری انسٹال کر کے آپ کو پرامٹ آتا ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں جیسی میں انسٹال کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ آپ کو ایک جو ہے وہ وارننگ شو ہو رہی ہے تو یہ والی جو چیز ہے آپ کو سمجھا رہی ہے گوگل پلے پروٹیکٹ نے اس ایپ کو بلاک کر دیا ہے اور یہ آپ کو اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا کیونکہ ایپ آلریڈی آپ کے موبائل کے اندر انسٹال ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ آپ کے موبائل پہ اوپن بھی ہوتی ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ابھی میں آپ کو جو ہے وہ شو کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو دو اپشن دے رہے ہیں اب یہاں پہ اگر اوکے کے اوپر کلک کریں گے نا کب بعد میں ایپ انسٹال کر کے شو کروا رہا ہوں اگر آپ اوکے کے اوپر کلک کریں گے تو یہ انسٹال نہیں ہوگی ہے میں انسٹال اینیوے کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جسٹ آپ کو شو کروانے کے لیے اور آپ کو دکھانے کے لیے پہلی تو یہ خراب چیز ہمیں شو ہوگی اب میں دکھاتا ہوں کہ آگے کون کون سی چیزیں ہیں جو یہ خراب کرتی ہیں ہم آگے اپنی ہوم سکرین پہ واپس تو یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں پام سٹار کو ایٹ سٹارٹ آپ کو کچھ بھی غلط نہیں لگتا کہ کچھ بھی یہاں سے خراب ہو رہا ہے جیسے ہی میں سٹارٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یا کہتا ہے کہ آپ کی میڈیا فائل کو پرمیشن چاہیے ریزنیبل ہے الاؤ کر دیتے ہیں لیکن جب یہ والی چیز آتی ہے نا پام سٹار تو میک اینڈ منج فون کال اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسی ایپ جو کہ آپ کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے پام سٹار ویسے سٹار سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اپلیکیشن مگرے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو کال کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے خیر اس کو بھی الاؤ کر دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ الاؤ نہیں کرتے تو یہ آگے نہیں مرتی میں نے الاؤ کر دی ہے آپ نے ایک چیز یہاں پہ پہلے نوٹ کرنی ہوگی کہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جائے وہ ایڈ شو کروا جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جائے وہ ون کلک انسٹال تو جیسے یہ آپ انسٹال کریں گے تو یہ سارے ان کے ایڈ ہیں جن سے ان کو پیسے ملتے ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے تو میں فلال اس کے لیے کراس کے پر کلک کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکیشن پول ڈاؤن کی ہے تو یہاں پہ یہ بھی ان کے چال رہے ہوتے ہیں یہ اپ ڈیٹ بوسٹ کہنے کو یہ بھی صرف سٹور کی اپ ہے لیکن یہاں پہ بوسٹ والا بھی آ رہا ہے ریم کلینر بھی آ رہا ہے اپ ڈیٹ بھی آ رہا ہے اوپیرا نیوز بھی آ رہا ہے تو یہ ہر پاسیبل وہ وہ طریقہ کرتے ہیں جس سے ان کو پیسے آ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں یہ اپ ہے بھی انفینکس والوں کی خیر آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ کچھ گیمز وغیرہ ہیں یہاں پہ اپس ہیں یہاں پہ ویڈیو ہیں اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ایک ایسی اپ جو کہ کلیم کرتی ہے کہ وہ سٹور اپ ہے تو اس میں ویڈیو کا کیا تعلق بنتا ہے گوگل پلے سٹور میں کبھی آپ نے ویڈیو والا سیکشن دیکھے جس میں آپ کو ویڈیوز وغیرہ شوق کروائی جاتی ہوں اس میں بھی اس کا رول ہے یہاں پہ فن ہے تو یہاں پہ فن والی پوسٹ آپ کو نظر آ جائیں گی کہ یہاں پہ آپ کو بہت سارا جنگ نظر آئے گا جو کہ یوزیلی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سٹور ریلیٹڈ ایپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بوسٹ جنگ فائل مائی میسیجز فیڈبیک سیٹنگ اور اپ ڈیٹ یہ والے اپشن یہاں نظر آتے ہیں حالانکہ آپ کی ساری اپس جو ہیں وہ اپ ڈیٹ بھی ہو سکتی ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہیں گوگل پلے سٹور سے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اپس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کے بارے میں میں آل ریٹی دو تین ویڈیوز بنا چکوں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جو کہ سیف طریقے ہیں اپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہم ڈاؤن لوڈ بارا بٹن اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ منیجر آپ کو نظر آ جاتا ہے لوکل فائل میں نظر آ جاتی ہیں تو یہاں پہ ایک فل فلیج اپ بنا دی گئی ہے آل ان ون اپ جو کہ آپ کو ٹریک کرتی ہے آپ کی فون جو لاغ ہیں ان کو ٹریک کرتی ہے اور سارے اپنی ایڈز بھی کی ہے صرف پیسہ کمانے کے لئے ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں اور بھی شو کروا دی جاتی ہیں ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل نیٹ ورک ڈاؤن لوڈ لیمٹ ڈیلیٹ اپی کے نوٹفیکیشن ٹاغل اپٹیمائزیشن ریمائنڈر اب یہ اپ جو ہسٹور اپ ہے تو یہاں پہ اپٹیمائزیشن ریمائنڈر کا کیا طرف بنتی ہے کے علاوہ ایکسپیرینس آر پہ آپ کو ویڈیو شو کروا جاتی ہیں کیونکہ میں ابھی ابھی انسٹال کیا تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ لوڈ کر رہا ہے کہنے کا مقصد جی ہے کہ ایک یہ بہت زیادہ خطرناک اور بلوٹ ور اپ ہے اور اگر آپ جو ہے وہ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آل ریڈی میں اپنے ایک ٹوٹوریل میں بتا چکا ہوں ابھی میں اس ٹوٹوریل کی کلپ آپ کو شو کروا دیتا ہوں اب ہم پام سٹور کو انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پام سٹور کا جو لنک ہے وہ نظر آرہا ہے کام ڈاٹ ٹرانس نیٹ ڈاٹ ٹوٹور یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ہے کام ڈاٹ ٹرانس نیٹ ڈاٹ ٹوٹور ہم نے دوبارہ ڈبل چیک کا لیا ہے تو اب میں اس کو اپر انٹر کی اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے انسٹال ہوئے یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ایڈریس ہے اس کو نوڈ کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں میرے پاس انسٹال وال آپشن آگئے کیونکہ میں نے اس کو تھرڈ پارٹی ایپ اس کو انسٹال کیا ہے تو آپ نے یہ ایک بات مائن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس پام سٹور انسٹال ہے تو کبھی بھی کسی بھی ٹمز پہ آپ نے ایک پام سٹور کو اپنے موبائل کے اندر انسٹال نہیں رکنا اس کو انسٹال کرنا ہے یہ آپ کے موبائل کے لیے ہامفل ایپ ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا بلکات ہوسی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیونکہ مجھے اجازت دیتے ہیں آپس موسیقی